گاڑی کی تھوڑی سی بریک آئل کم کی ویور بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں زیر باس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہوم ریسپی فوڈ تو ویورس یہ ولاق کا سلسلہ جاری ہے آپ کو پتہ ہے تو آج میرا لاسٹ مطلب روٹ ہے کیونکہ جو میرا رات کو میں نے شروع کیا تھا آج بدھ ہے تو چھے ہی روٹ کمپلیٹ ہو جائیں گے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور بنے رہے ہیں ویڈیو کے ساتھ انچاللہ آپ کو مزا آئے گا الحمدللہ دیکھیں برس تقریباً سارا مال نکل چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سارا یہ ہم نے نکال دیا ہے شایان اور میں نے ابھی اس کے بعد یہ گاڑی کھڑی ہوئی ہے گاڑی کے اوپر سے جو چادر وغیر آئی ہے ہم نے لگائی ہے اور یہ ابھی نکالیں گے تو آج دیکھیں شبنم وغیرہ ماشاءاللہ گاڑی کے اوپر بلکل بھی نہ ہونے کے برابر بھی کیونکہ دوپے بھی نکلی ہوئی ہے تیز اور گاڑی کو بھی کل لڑکے نے تھوڑا بہت صاف کیا تھا صاف لگی پڑی ہے تو ابھی اس کے اوپر سے چادر اتاریں گے گاڑی کی تھوڑی سی بریک آئیل کم کی ویورس وہ میرے پاس پڑی ہوئی تھی تو وہ میں ابھی اس میں ڈالوں گا بریک آئیل بھی الحمدلہ تھوڑی سی میں نے اس میں کم تھی وہ پوری کر دی اس کے بعد اگر تھوڑا سا پانی وغیرہ میں دیکھوں گا وہ بھی اگر کم ہے تو وہ بھی ڈال دوں گا میں پہلے کوکومو کی سیٹنگ کریں گے پیچھے پیچھے سیٹ پر رکھتے ہیں چھے ہم نے کوکومو اٹھائیں آج کا ٹانا رمض اللہ کوکومو اس روٹ میں زیادہ چلتے ہیں تو ابھی یہ سامان چھائنا بھائی کو دیتے جائیں گے وہ پیچھے گاڑی میں جو ہے ادھر لگاتے جائیں گے اسی طرح سے ابھی ساری گاڑی فل کریں گے تو اس کے بعد ہم نکلیں گے اللہ کا نام لے کے انشاءاللہ وہ بھی آپ کو سارے مناظر وغیرہ دکھائیں گے تو چینل کو ضرور سپورٹ کیجئے گا اور یہ چھوٹا بھی لڑکا یہ کام کرتا ہے اس کو بھی میں ویڈیو میں لوں گا یہ دیکھیں کہ اس کا نام آمیر ہے اور یہ صبح نہ ٹوپی پہنٹا ہے نہ کوئی سوٹر وغیرہ پہنٹا ہے اسی ہی آتا ہے میں نے اس کو ڈانٹا ہے بہت بار کہ بھائی آپ سوٹر وغیرہ پہن کیا چھوٹر وغیرہ چھوٹر وغیرہ چھوٹر وغیرہ ٹھیک ہے تو ابھی برس دیکھیں سارا سامان ہم نے لوڈ کر دیا اپنی گاڑی میں بلکل شما 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 ٹم ہو چکی ہے ابھی چفز کے کارٹون ہیں وہ بھی شایان بھائی رکھیں گے کھول کے تو یہ کرلیز چیفز بھی ہوتی ہے ہمارے پاس وہ ابھی چار پانچ کارٹن وہ بھی اس کے بھی لے جائیں گے نا تو بڑی ٹریسٹر میں بھچ چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دس بارہ منٹ زائے ہو چکے ہمارے ابھی بسم اللہ علیہ وسلم دیکھیں یہاں سے آگے کیا ہوتا ہے اچھا آگے پتا ہے پھر آگے 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 یہ گدہ گاڑی کی جو ہے نا وہ لگتی ہے منڈی تو ابھی اس کا رش بھی ہوگا دیکھیں نا آپ اور دوسری بیڈ نیوز یہ ہے کہ پرسوں جو ہے میری وہ جو مرگی تھی اس کے دو بچے جو ہے وہ فوت ہو چکے ہیں یہ بیڈ نیوز ہے بڑے پیارے سے دو بچے جو تھے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے تو بس یہ دکھ کی بات ہے بچوں کے لیے جو ہم مرگی لائے تھے وہ بھی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی میرے چینل پر دو بچے فوت ہو گئے اس کے مرگی کے تو یہاں پر دیکھیں گدہ گاڑی کی بھی جو ہے نا منڈی لگتی ہے بودھ والے دن سارے یہ دیکھیں میرے لیف سائیڈ پر سارا میدان بھرا ہوا ہے پورا اگر کسی کو کوئی چیز چاہیے بکری اچھا بکریوں کی بھی لگتی ہے اور گدہ گاڑی کی بھی لگتی ہے یہ جو روڈ پہ آپ دیکھیں گی تو یہ گدہ گاڑی ساری ملیں گی آپ کو اور تھوڑا سا اندر جائیں گے لیف کو طرف تو وہاں پر آپ کو جو بکری بکرے سارے وہ ملیں گے دنبے یہ دیکھیں یہ کیسے گدہ گاڑی ساری کھڑی ہو جو دیکھیں آپ سارا یہ ٹریفک بھی یہاں پر بہت ڈسٹپ ہوتا ہے ان کی وجہ سے کوئی بس کہنے والا نہیں ہے کچھ بھی یہ سارے دیکھیں کیسے کڑے ہوئے ہیں لگائیں لیکن تھوڑا اندر کر کے روڈ کے لگائیں نا تو بھرس گڑیا سین سٹی پہنچ چکے ہیں الحمدللہ یہاں سے بس کو ہم بائی پاس کریں گے یعنی یہاں پر ہمارا کوئی سٹاپ نہیں ہے کیونکہ کل والی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی تو جو کل ہم نے جو روٹ کیا تھا تو اس روٹ میں اسی شہر میں جو دکان ہیں وہاں پر دیتے ہیں سپلائے وغیرہ تو خود والے دن یہاں سے سیدھا چلے جاتے ہیں آگے کی طرف دو ویرس دیکھیں یہ کرینے وغیرہ کھڑی ہوئی ہیں یہاں پر اس سائیڈ سے جو نا یہ کام شروع ہے ڈبل روڈ کا جو میں نے آپ کو پتایا تھا نا آہستہ آہستہ یہ ڈبل روڈ کا کام ہو رہا ہے مطلب اب یہ اس میں ٹائم لگے گا دیکھ رہے ہیں یہ سارا جو کام ہو رہا ہے میرے وائٹ سائیڈ بر یہ روڈ بنانے کا ہی کام ہو رہا ہے مٹی وغیرہ جو بھی ہے اس میں ڈال رہے ہیں وہ ورکنگ کر رہے ہیں اس بائی نے بائیک والے نے ماشاءاللہ سامان وغیرہ اٹھایا ہویا اچھا یہ بھی روزکار میں نکلا ہوگا ہم نے مہنگائی بھی بہت دیکھیں کتنی زیادہ آئے گا یہ سارا ادھر رائٹ سائیڈ سے جو ہے یہ روڈ بنے گا انشاءاللہ تالہ تو یہاں سے بہت ٹپڑا خراب ہے راستے کا یہ کٹا ہوا ہے انہوں نے کیونکہ یہ ڈبل روڈ جو بنے گا اس کے ساتھ میرے کیال میں اس کو بھی ریپلیس کر دیں گے یہ بھائی چلو یہ بھی نیا ہو گیا ڈبل روڈ پھر ہو گیا نیا رائٹ سائیڈ سے وہ ڈبل روڈ نیا بن جائے گا یہ اس کو بھی بنا لیں گے تو سارا روڈ نیا لگے گا اس میں گاڑ کے گئے ہیں مشین سے جھنیاں لگا کے گئے ہیں روڈ میں ساری اور ٹائروں کا ستیا ناس ہو جاتا ہے آجا بھائی آجاو اس گاڑی وارے کو بڑی جلدی کی ساری گاڑی ایسے نہ کھڑکتی ہے ایسے روڈوں پر تو یہاں پر دیکھیں ورس کام ہو رہا ہے روڈ کا اس کو میرے خیال میں بھی جاڑو وارو دیئے بلکل شیشہ کیا ہے ہٹے تو بہت زیادہ ہیں یہ پتر وغیرہ پڑے ہوئے ہیں یہاں پر پچھائیں گے اس کے بعد دھام وڑا لگائیں گے اس کے اوپر دیکھیں کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ تو واپسی ہم اس روڈ پہ ویسے بھی واپسی اس رستے سے نہیں آتے جاتے یہاں سے ہیں آتے کہیں اور سے ہیں دیکھیں تامرل کے راہ کرم ہو رہا ہے بڑے کھٹے ہیں یہاں پر تو اس کو بھی نیا کر رہے ہیں ماشاءاللہ اچھی بات ہے یہاں پر بھی کام ہو رہا روڈ کا دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر فرسٹ شاپ کو ہم مال دیں گے یہ دیکھیں یہ فرسٹ شاپ ہے ہماری تو یہاں پر ویورس دو شاپ کو مال دے دیا تو یہ ڈکھن سٹی ہے ویورس یہاں پر ابھی پہنچ چکے ہیں یہاں پر بھی سپلائے وغیرہ کریں گے اس کے بعد پھر آگے جائیں گے انشاءاللہ تو الحمدللہ ابھی جا رہے ہیں رستے میں ہیں اور بیچ میں جو ایک گاؤں آیا تھا سٹی اچھی سی یہاں پر ہم نے سپلائے وغیرہ مال وغیرہ دے دیا الحمدللہ ابھی آگے کی طرف جائیں گے دیکھیں گے جو نصیبیں ابھی ہم مدے جی جا رہے ہیں یہ جو پیچھے تھا یہ گاؤں اس کا نام تھا ڈرکھڑوں تو الحمدللہ ادھر مال دے دیا ابھی آگے کی طرف جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑھ کے اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھیں گے سب کو تو الحمدللہ مدے جی سٹی میں پہنچ چکے ہیں ابھی یہاں پر جو بھی دھکانیں وغیرہ ہیں وہاں پر سپلائے وغیرہ کریں گے تو وافسی میں انشاءاللہ آپ کو پھر اپنا راستہ دکھائیں گے ٹھیک ہے تو مدے جی سٹی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر الحمدللہ ہم نے مال دے دیا ہے ابھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو آگے کی تیاری ہے یہاں سے الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکا ہے سارا روٹ ہمارا تو ابھی ہماری وافسی کی تیاری ہے ابھی سیدھا شکارہ پر روان کی ہے اور سیدھا بائی پاس ہی بائی پاس راستہ ہے سارا الحمدللہ اللہ کے حکم سے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں کہ یہاں سے نکلیں گے اور آج دیر بھی ہو چکی ہے تقریباً تین سواتین بج رہے ہیں نا باپسی یہاں سے تو یہ سب سے دور اور سب سے بڑا روٹ یہ ہی ہے ہمارا ابھی بس یہ سیدھا ہی سیدھا رستہ ہے تو بیرس لکھی پہنچ گئے ہیں الحمدللہ یہاں سے شارٹ کٹیں سیدھا شکارہ پر کی طرف رستہ جائے گا یہ ریل کی پٹڑی ہے ریل کی پٹڑی سے یہاں سے باتک کراز کریں گے یہ سیدھا رستہ جائے گا ابھی شکارہ پر کی طرف سفر اچھا گزر رہا ہے الحمدللہ بلکل سموت اور صاف روڈ ہے اور بڑے خمار آتے ہیں نیند کرنے کے حساب سے نا تو الحمدللہ گاڑی کنٹرول میں ہوتی ہے جان کرتے ہیں لیکن بہت ہی مزہ ہاتا ہے ڈرائیو کرنے میں ایسے لگ رہا ہے موٹر ویگ پہ چلتا ہے تو نہ کوئی کھڑا بڑا ہوتا ہے بہت ہی سموت اور اچھا روڈ بنا ہوا یہ ماشاءاللہ روڈ بہت ہی پیارا بنا ہوا ہے تو مزہ ہاتا ہے ڈرائیو کرنے میں آگے تو بہت خادے بڑے ہیں تھوڑے پھر آگے جس روڈ میں جا کے ہم ابھی لگیں گے یعنی روڈ میں جا کے ان ہوں گے وہ بھی روڈ شکارپور تک ماشاءاللہ زبردست بنا ہوا ہے تو حلمدلہ بیورت شکارپور پہنچ چکے ہیں بس چار پانچ منٹر کلومیٹر باقی ہیں اچار تو میرا نمبر ہوتا ہے ویڈیو وغیرہ میں تو آپ کو شرابتہ کیجئے گا تو انشاءاللہ میں اچار بھی آپ کو بیش دوں گا جہاں آپ بولیں گے تو یہ کندن ہوتل ہے یہاں پر کندن یہاں کی کلفی بھی بہت مشہور ہے آپ کو پتا ہوگا تقریبا چار ٹائم ہونے والے یہ روٹ ہمارا آپ کو ہم نے بتایا کہ بڑا لمبا بھی ہے اور بڑی دیر بھی ہوتی ہے دور بھی ہے بڑا ہے ہریں سب سے بودھوالا روٹ ہمارا جو ہے وہ بڑا ہے سب سے یہ سیدھے ہاتھ پر رستہ ہو جاتا ہے یہ بھلوچستان کی طرف رستہ جاتا ہے کوٹیا کی طرف سیدھا ہم جائیں گے تو یہ رستہ جاتا ہے لڑکانا کی طرف بلٹے ہاتھ پر جائیں گے تو یہ شکار پروسٹی میں جائے گا موسیقا 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 موسیقا